رانہ احسان افضل صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں معاوین خصوصی ہیں مسلم لیگ نون کا ایک ابرتا ہوا چہرہ ہے ترجمانی کرتے ہیں نون لیگ کے مختلف ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ کائرہ صاحب صبح صبح آپ کو سنا کے گئے ہیں کہ سیاسی بندہ ہونے چاہیے آپ کس کو لگانا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوشی ہوئی پہلے دن آپ لوگ کے ساتھ ہوں اللہ کرے کہ یہ کامیاب شو رہے آپ کا اور لوگوں کو حقائق آپ کے ساتھ یہ جو ہے unbiased reporting کے تو ملے دیکھیں یہ ابھی ایک hot topic ہے اور یہ hot topic رہے گا جب تک مشابرت جو ہے وہ government اور opposition leader کے ساتھ مکمل نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس ریس کا حصہ بنے بہت ساری coalition partners ہیں ہر ایک کا اپنا point of view ہے ہر کوئی اپنے نام لے کے آ رہا ہے تو definitely جو کائرہ صاحب نے بات کی اس کو میں بھی endorse کرتا ہوں کہ یہ سیاسی position پہ ایسے ہی لوگ ہونے چاہیے جو ساروں کو قابل قبول ہو سیاسی ہو تو بہتر ہے تو یہ مختلف opinions آئیں گے کیونکہ مختلف پہلا جو مرحلہ ہے اس کے اندر تو آپ نے جو حکومت کی جو coalition ہے جو دیفنیٹلی انہیں منانا ہے لیکن میں سب بھی کنڈی صاحب سے ایک سوال پوچھتا رہا ہوں آپ سے پوچھوں گا آپ کی اپنی رائے ہوگی آپ کی اپنی فرمائش ہوگی People's Party نے اپنی فرمائش کا ادھار کر دیا کوئی تیسرا فریق کہیں سے آواز لگاتا ہے کہ نہیں بس یہ دیکھ لو آپ آمین کہہ دیں گے یا کہیں گے کہ نہیں اس کے یہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں اور یہ مسائل ہیں لیکن جتنے بھی فریق ہیں اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں سب کی باتیں تو سننی پڑے گی لیکن حتمی فیصلہ تو جو ہے وہ گورنمنٹ اور آپوزیشن ملکے کرے گی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں پھر آپ کہہ دیں کہ آپ اکنومک ایکسپرٹ کو لگا رہے ہیں مان جائیں نہیں ابھی حتمی ایسا فیصلہ نہیں ہوا یہ ایک دبیٹ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے تو اس وقت بڑا ضروری ہے کہ ایسا کے ٹیکر سیٹا پائے جو کہ ایکنومک ایکسپرٹ کا ہو اس چیز کو بھی انشور کیا جائے گا کہ اس طرح کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہی سیٹا پائے اور وہ جو جمہوری کوفتے ہیں وہ یہ کیپبل ہیں کہ وہ ایسی سیلیکشن کر سکے اور ایکنومک ایکسپرٹ پہلے بھی بہت سالے آئے البتہ آپ کو رانہ صاحب سیلیکشن کے لفظے جو ہے وہ بچنا چاہیے تھا بہرال بہت شکریہ